پبلک ٹی وی آپ کی آباد اتبردیش کے جنپد مردباد کی پولیس ایک ابھیوگ میں وانچھے چل رہے پندرے ابھیوکتوں کو تین سال تک پیچھا کرنے کے بعد بھی پکڑ نہیں پائی کوٹ کی فٹکار کے بعد بھی مردباد کی پولیس کے ہاتھ خالی ہی نظر آئے کوٹ نے کانون کے رکھوالوں کو فٹکار لگاتے ہوئے ابھیوکتوں کو سات نومبر تک گرفتار کرنے کے آدیش جاری کیے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب تک ابھیوکتوں کو پکڑنے میں ناکام پولیس کیا اب انہیں پکڑ کر کوٹ کے آدیش کا پالن کرتی ہے یا پھر یوں ہی کوٹ کے آدیشوں کی اوہل نہ کرتی رہے گی ایک اور جہاں اتبردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے ابھیوکتوں کو پکڑ کر سلاکھوں کے پیچھے پہنچانے کے لیے کانون کے رکھوالوں کو سخت آدیش دے رکھے ہیں تو وہیں سمیہ سمیہ پر اتبردیش پولیس کے پیچھ بابا یوگی آدیتنات کے دورہ لگا تارکہ سے جاتے رہتے ہیں لیکن مردباد جنپد میں بابا یوگی آدیتنات کے آدیش کو در کنار تو کیا ہی جا رہا ہے وہیں کوٹ کے آدیش کی بھی اوہل نہ کی جا رہی ہے دراصل جنپد مردباد کے تھانہ سیوی لینڈز میں دوہزار پندرہ میں نیاللے دورہ پندرہ ابھیوکتوں کے ورود مقدمہ درج کر آیا گیا تھا ساتھی گیر جمانتی وارنٹ جاری کیے گئے تھے سانہ سیوی لینڈز پولیس سمست ابھیوکتوں کی گرفتاری میں لگا تار اب تک ابھیوکتوں کو بھگوڑا ہونا درشاتی رہی ہے جس پر ناراجگی جتاتے ہوئے نیاللے نے ایک سال پہلے سمست ابھیوکتوں کے ورود 82 سی ارپی سی کے آدیش بھی جاری کر دیئے ہیں اس کے بعد بھی ابھیوکت پولیس پکڑ سے باہر رہے اپر اکتہ پرکران میں ابھیوکتوں کی گرفتاری نہ ہونے پر مقدمہ وادی دورہ ماننے اچھے نیاللے پریاغراج میں کوٹ آف کنڈکٹ کی آج کا یو اجیزت کی گئی پرکران کی گمبیرتہ کو ناپتے ہوئے ماننے اینیاللے دورہ مردباد کے ورشت پولیس ادکشہ کو ایک پتر جاری کرتے ہوئے تتکال ابھیوکتوں کی گرفتاری سات نو مردوں 2022 تک کرنے کے سخت آدیش دیئے ہیں جس میں ایک ابھیوکتہ انکیت رستوگی جیل جا چکا ہے باقی بچے ابھیوکتوں میں امپرکاش اگروال بھٹنے والے ویباب سنگھ اللہتہ اگروال گورب گپتہ ہینا گپتہ جیوتی رستوگی روپیش شرما سواتیف شرما فہیم احمد رامرتن مہندر کمار شامل ہے میرے بھائیوں دورہ بنائیوی ایک سمیتی ہے سری مہاراجہ اگرسین نگر سیکاری آواز سمیتی لیمیٹی اس میں میرے جو سسور تھے اوم پرکاش اگروال انہوں نے ایک فروڈ کرا تھا اس میں فرجی رہشتیاں کرا دی گئی تھی جس کے اوپر میرے مدر جو سمیتی تھی سمیتی کی ان کے دوارہ ایک ایف آئی آر 517 بٹے 2015 رہشتٹ کرائی گئی تھی 2015 جس میں یہ سب لوگ چار سیٹیٹ ہوئے 9 جون 2019 سے ان کو گہر جمانتی بارن ان کے جاری ہوئے تب سے لگاتار گہر جمانتی بارن ان کے چل رہی ہیں اور کرکی کے آدیس 82 ان کے مارچ 2022 سے ان کے کرکی کے لیے 82 کے آدیس چل رہی ہیں 82 کے آدیس تعمیر ہو چکے ہیں بار بار دیے جا رہے ہیں لیکن اور mbw پولیس ان کو گرفتار نہیں کر رہی ہے اور یہ لگاتار پولیس سے سمپرک بنایا ہوئے ہیں اور پولیس پوری طرح ان کے سمپرک میں ہے اور یہ ان کی کوئی گرفتاری نہیں کی جا رہی ہے اور اس معاملے میں ہائی کورٹ میں بھی انہیں بھی سک ڈائریکشن لوگر کورٹ کو دے رکھی ہے اور ہائی کورٹ میں کٹنٹ بھی کرنے کے لیے نوٹس جاری کیے گئے ہیں جو اے سسوی مہدے کو بھی جاری کیے گئے ہیں اس کے باوضید کورٹ کے آدیس کے باوضید پولیس اس میں ہلا حوالی کیا وجہ وانے اس میں اگر اس طریقے کام کر لیے ہیں پولیس جو ہے ان لوگوں کے یہ موٹے پیسے والے لوگ ہیں ان کے پیسے کے اس میں پولیس دواب میں ہے اور پیسے کے ساتھ ان کی اس لیے گرفتاریاں نہیں کر رہی ہیں کتنے لوگ ہیں اس میں ٹوٹل سترہ لوگ تھے جس میں سے ایک بندے نے سرنڈر کر دیا تھا تو اس کی تو ہو گیا سولہ کے اس سمیں گیر جوانتی وارند چل رہے ہیں لگا تھا اور کورٹی کے آدیس بیاسی چل رہے ہیں یہ آدیس کب ہوئے ہیں کورٹ کے دورہ کب کیے گئے ہیں وارند کے گیر جوانتی وارند کے آدیس نو جون 2019 کو کیے گئے تھے پہلا آدیس نو جال 2019 کو ہوا تھا اس بارے میں سس پی کو بھی مہدے کو بھی کورٹ کے دوارہ کہی بار نوٹیس بھیجے جا چکے ہیں سارے تھانا اب جکسوں کو نوٹیس بھیجے جا چکے ہیں کورٹ کے دوارہ لیکن پولیس سب پولیس ان کی کورٹوں کی ٹوٹل ابھیلنا کر رہی ہے اب جو لاشٹ کوئی آرڈر جو کورٹ کا ہے وہ کیا رہا ہے کورٹ کا آرڈر لاشٹ اس میں سب کو گیر جوانتی باران جاری کیے گئے ہیں کوٹ کے دوارہ اُن کو چھ ستمبر کو کوٹ کے دوارہ چھ ستمبر دوہزار بائیس کو کوٹ کے دوارہ باران جاری کیے گئے ہیں گیر جوانتی باران جس میں ساتھ نومبر تک کا ٹائم دیا گیا ہے لیکن ابھی تک پولیس کے ساتھ یہ ملے ہوئے تھانے بھی جاتے ہیں اور پولیس ان کے اخلاب کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں نہ ان کو گرفتار کر رہی کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی سک سے سک جلد سے جلد گرفتاری ترنت ہوئے ہیں یوگی سرکار کہنے کے بعد در لگاتار جہاں پر اس طرح نیائے کی بات کی جاتی ہے آپ اتنے لمبے سمیہ سے لڑائی لڑ رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا سرکار کام نہیں کر پا رہی ہے یا سرکار کا جو پرشاسن وہ صحیح کام نہیں کر رہا یا چھوی دھومل کر رہے ہیں یا پرشاسن جو ہے اس ٹائپ کی حرکتیں کر کر موٹے مجرموں سے پیسہ لے کر ان کو گرفتار نہ کر یوگی سرکار کی لگاتار چھوی کو دھومل کرنے میں لگا ہوا ہے کیا کہیں گے مکہ منتری جی سے میری اپیل ہے اس معاملے میں کہ اس میں پولیس والوں کو سکتے سکتہ عدیز دیں کہ کوٹ کی ابھیلنا نہ کریں جو لگاتار کوٹ کی ابھیلنا کر رہے ہیں اور اس والوں نے سب پولیس والوں کے خلاف سکتے سکتہ کاروائی ہونی چاہیے جس سے کہ وہ میرے ساتھ کیا کسی اور کے ساتھ بھی کبھی فیوچر میں اس ٹائپ کا بھیہوا نہ کریں وہ لگاتار کوٹ کی ابھیلنا چلی آ رہی ہے ان کے اور وہ کوٹ کو کچھ مان نہیں رہے نیائے کا کوئی وہ نہیں کر رہے کہ سوائے پیسوں کے کچھ نہیں چل رہا ہے اور یوگی سرکار کی لگاتار بی جے پی کی چھوی کو دھومل کر رہے ہیں یہ سترہ لوگ ہیں جن کے خلاف کوٹ سے گہر جوانتی بانوں جاری ہوئے تھے ایک بندہ پکڑ لیا گیا ہے اور ان کے نام ہیں اوم پرکاس اگڑروال لاشپرد نگر نیواسی ہیں یہ دوسرا نام ہے لطا اگڑروال تیسرا نام ہے بیباب سندل چوتا ہے آسیز اگڑروال رام رتن رام پرکاس مہندر کمار سواتی سرما روپیز سرما جوتی رستوگی گورب گھٹا ہینا گھٹا کسان کمار اگڑروال کلپنا اگڑروال انکر اگڑروال فہیم احمد کیا ان کی طرف سے کوئی کوٹ میں کسی طرح کا اپنی طرف سے پیروی کی گئی ہے کیا کوئی چس میں جواب دیا گیا ہے یا صرف ابھی یہ اپنے آپ کو بچانے کا کام کر رہے ہیں یہ کیول اپنے آپ کو بچانے کا کام کر رہے ہیں اور بکیل کے تھو کوئی کئی اپلیکیشنیں لگائیں وہ سب اپلیکیشنوں کا کوٹ نے نستانان کر چکا ہے ان کی کوئی اپلیکیشن آج کی تاریخ میں پینڈنگ کوٹ میں نہیں ہے اور ان کی سب سے پہلے ان کی گیر جوان کی بارے لکاتار چلنا ہے اور ان کو پولیس ٹوٹلی ان کو کوٹ کے اور ہائی کوٹ کا اب ماننا کر رہے ہیں جوانma ملے جوانوس گو